اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئیکی آلائی ربکم آتکت ربان فدق اللہ العظیم اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے دوستو آج کی رسپی بہت ہی زبدست ہے سردیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے آج میں آپ کو بالکل اللہ کی طریقے سے گرین ٹی بنانا سکھاؤں گا بالکل ایک منفرد طریقہ ہے سب سے پہلے لیں پانی پانی آپ نے آدھا لیٹر لینا ہے یعنی تقریباً دو گلاس پانی کو تھوڑا گرم ہونے دیں اب اس میں شامل کریں گے گوڑ یعنی جیگری دیسی گوڑ آپ نے پرانا گوڑ لینا ہے جو یعنی جس کا کلر ڈارک ہوتا ہے وہ لینا ہے کیونکہ وہ جو ہے کیمیکل سے پاک ہوتا ہے گوڑ آپ کے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے خون کو ساف کرتا ہے حازمے کے نظام کو صحیح کرتا ہے اور آپ کے ویٹ کو لاز کرنے میں یعنی آپ کے ویٹ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جو آپ کے جسم میں ایسٹ وغیرہ بنتے ہیں آپ کے جسم کے ایسٹ وغیرہ کی فارمیشن کو بھی کنٹول کرتا ہے اور آپ کی اسکن کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ آپ کے ہڈیوں اور دادوں کے لیے بھی بہترین ہے اس کی ہیل کو بڑھاتا ہے اسٹریس کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ اس کی خاصیتیں ہیں چلیئے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں پھر اس کے اندر گوڑ شامل کریں گے گوڑ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کرنا ہے نورمل جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً دو کھانے کے چمچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے پانی میں یہ بہت ہے ہاں اگر آپ کو تھوڑا زیادہ پسند ہے تو آپ اسے بڑھا سکتے ہیں بس اسے آپ نے اب اوبال آنے دینا ہے یہ اوبال آ گیا ہے اب اس میں یہ جو چمچہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس کے اندر دو چمچے کرین ٹی یعنی سبس چائے کی پتی اس میں شامل کریں گے اس کے بعد آپ نے اسے چار سے پانچ منٹ ہلکی آنچ پہ یعنی دم والی آنچ پہ پکانا ہے اس کے بعد آپ نے جب آپ اسے نکالنے لگے تو آنچ کو تیز کریں جیسی یہ اوپر کی طرف آئے پھر آپ اسے نکالنے چھان لیں اور اسے پھر پیئے سب سے پہلے ہم لیں گے دودھ دودھ کی بڑی خاصیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر بھی بڑی چیزیں رکھی ہیں اس کے اندر آپ کو کیلشیم فوسفورس وٹیمین اے نیاسین پوٹیشیم وٹیمین ڈ رائبو فلاوین یہ چیزیں پائی جاتی ہیں صرف یہ ہی نہیں اس میں اور بھی چیزیں ہیں چلیے آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ہاف لیٹر ملک یعنی آدھا کلو دودھ اسے تھوڑا گرم کریں گے جب یہ گرم ہو جائے تھوڑا تو اس کے اندر ہم یہ جو آپ چمچہ دیکھ رہے ہیں اتنا اس کے اندر شہد شامل کر دیں گے تقریباً دو کھانے کے چمچے یعنی ٹو ٹیبل اسپون اس میں ہم شامل کریں گے شہد یعنی ہنی اس کی بھی بہت خاصیتیں ہیں چلیے دیکھتے ہیں یہ آپ کے حازمے کے نظام کو صحیح کرتا ہے یعنی جو آپ کا ڈائیڈیسٹف سسٹم ہے اسے پروپر بناتا ہے یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو بوس کرتا ہے شہد آپ کی باڈی یعنی آپ کی اسکن وغیرے کے لیے آپ کی بیوٹی کے لیے آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت ہی مفید ہے شہد آپ کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور آپ کی اینرجی کو بڑھاتا ہے ہستامہ کے مریضوں کے لیے بھی یہ مفید ہے اور انفرٹیلٹی ایشیوز جو ہیں اس میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے شہد آپ اپنے ٹیسٹ یعنی ذائقے کے لحاظ سے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں نورمل اتنا شامل کرنا ہے بس آپ نے اسے پکانا ہے اوبال آنے دیں اوبال آنے کے بعد ہم اس میں دم زیادہ کر سکتے ہیں پھر آپ نے اسے ہلکی آنچ یعنی دم کی آنچ پہ پکانا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کے بعد آپ نے جب آپ اسے نکالنے لگے تو آنچ کو تیز کریں جیسی یہ اوپر کی طرف آئے پھر آپ اسے نکالنے چھان لیں اور اسے پھر پیئے ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا سبسکرائب کے بڈن کو دبا کے بیل آئیکن کے بڈن کو دبا دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ